تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر حمد و سنہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو استغفار کا حکم دیا ہے استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا معافی مانگنا اور یہ بندہ مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز، روزہ، زکاة، حج اور دیگر نوافل کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی جناب میں استغفار کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ عمل کیا اور امت کو اس کی تعلیم دی احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ستر یا سو مرتبہ استغفار پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پڑھنے کے جو اذکار تعلیم دیے ہیں ان اذکار میں بھی ابتدا ہی میں تین مرتبہ استغفار اللہ استغفار اللہ استغفار اللہ پڑھنے کی تعلیم دی استغفار اللہ اے لا میرے گناہوں کو معاف فرما دے میرے گناہوں کو بخش دے یہ اس کا معنی اور مطلب ہے تو ہمیں استغفار کا وظیفہ برابر پڑھتے رہنا چاہیے ہم انبیاء اکرام کی تاریخ کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو استغفار کا حکم دیا اس سے استغفار کی اہمیت کا اندازہ لگانا نہایت آسان ہے حضرتِ حود علیہ السلام کے واقعات میں آپ پڑھیں سورہِ حود کے نام سے ایک مستقل سورت ہے قرآنِ مجید میں اور اس میں کئی مقامات پر استغفار کا ذکر ہے اور سورہِ حود ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان سورتوں نے مجھے بھوڑا کر دیا ان میں ایک سورہِ حود بھی ہے آپ اس کا ترجمہ پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوگی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے امبِ اکرام کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور قوموں نے کس طرح اپنے نبیوں کی ناقدری کی اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے حضرتِ حود علیہ السلام فرماتے ہیں وَانِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضُلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جناب میں اپنے رب کی جناب میں توبہ کرو استغفار کرو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو بہترین زندگی عطا فرمائے گا یہ فضیلت ہے استغفار کی جب تک تمہارا دنیا میں وقت ہے اس وقت تک اللہ تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائے گا زندگی کے بہترین مواقع عطا فرمائے گا کس کے نتیجے میں استغفار کے نتیجے میں اور وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضُلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّهُ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ اور ایک سے ایک بڑھ کر تم کو فضل عطا فرمائے گا اور اگر تم نے اس سے روگردانی کی اس سے مو موڑا استغفار سے تو مجھے اس آنے والے بڑے دن میں تمہارے لئے عذاب کا خطرہ ہے تمہارے لئے عذاب کا خوف ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ساڑھے نو سو برس تک دعوت دیتے رہے انہوں نے بھی قوم سے کہا تا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ فرمایا میری قوم کے لوگو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب کی جناب میں استغفار کرو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بِلَا شُبَا وہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ آسمان سے تم پر پانی برسائے گا استغفار کے نتیجے میں قہد سالی دور ہو جائے گی سوخہ ختم ہو جائے گا اللہ آسمان سے بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بیٹیوں سے نوازے گا اولاد بھی عطا فرمائے گا اور اسی کے ساتھ باغات اور نہریں عطا فرمائے گا تو یہ فضیلت ہے یہ نتیجہ ہے استغفار کا تو حضرت نوہ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیا اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نسا میں فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ وہ شخص جس نے کوئی برائی کی ہے یا اپنے اوپر ظلم کیا ہے پھر اللہ سے استغفار کرے یعنی گناہ ہو گیا ظلم ہو گیا برائی کا ارتکاب ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ کی جناب میں استغفار کرتا ہے بخشش مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہیں اس کا عفو درگزر ہے کہ بندہ برائی کرتا ہے گناہ کرتا ہے خطا کرتا ہے اور جب وہ سچے دل سے اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اس کی بخشش کرتا ہے اس کی توبہ کو استغفار کو قبول کرتا ہے اسی طرح سورہ حود ہی میں حضرت حود علیہ السلام کا بیان ہے اور قوم کو استغفار کی طرف بلاتے ہیں فرماتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریا اللہ علیہ فطرنی فلا تاقلون و یا قوم استغفرو ربکم ثم توبو علیہ یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوةً علیہ قوتکم و لا تتولو مجرمین اللہ اکبر حضرت حود اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں اور کیا پیارا انداز ہے یا قوم اے میری قوم کے لوگو میں جو تمہارے درمیان دعوت کا کام کر رہا ہوں اس پر تم سے کسی عجرت کا سوالی نہیں ہو میں تم سے پائی پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں کوئی عجرت تم سے طلب نہیں کر رہا ہوں میری عجرت تو وہ دے گا جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے پھر بھی تم سمجھتے کیوں نہیں ہو تم اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم سمتوبوا الی اے میری قوم کے لوگو اپنے پروردگار کی جناب میں استغفار کرو اپنے پروردگار کی جناب میں استغفار کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو کیا نتیجہ ہوگا یورسل السماء علیکم مدرارا قہد سالی دور ہو جائے گی آسمان سے اللہ پانی برسائے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت کو اور مزید کر دے گا زیادہ کر دے گا وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اور مجرموں کی طرح مو مت پھیرو مو پھیر کر استغفار سے روگردانی کر کے مجرم مت بنو اسی کے ساتھ سورہ حود ہی کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ أَنشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم کو اسی نے تو اس زمین میں پیدا کیا ہے زمین میں تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ رب العالمین ہے اور اس سر زمین میں تمہیں بسایا ہے تمہیں اس میں بسنے کا موقع بھی اللہ نے دیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی جناب میں استغفار کرو اور اسی کی طرف روجو ہو جاؤ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ اللہ اکبر میرا رب نہایت قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ اسی کے ساتھ میرے بھائیو استغفار کی اہمیت اور فضیلت پر ایک اور آیت ہے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودُ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی جناب میں استغفار کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودُ میرا پروردگار تو بڑا مہربان ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ اللہ کی جناب میں استغفار کرو بلا شبہ وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے تو میرے بھائیو استغفار کے سلسلے میں اور بھی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اس کی اہمیت ہے اس کی فضیلت ہے اور بڑا عجر ہے اس لئے استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور ہمیشہ اللہ کی جناب میں روزانہ کم سے کم سو مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ یا استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ الا انت اس کو پڑھیں یا صرف استغفر اللہ بھی پڑھ لیں سو مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت صبح میں شام میں تو یہ اہمیت یہ فضیلت اور یہ عجر اور یہ ثواب یقیناً حاصل ہوگا اور استغفار کی ایک بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی جناب میں بخشش مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اس کی جناب میں تو اس کا غرور ٹوٹتا ہے اس کا گھمن ٹوٹتا ہے اس کا تکبر ختم ہوتا ہے تو بندے کے اندر کبھی بھی تکبر اور ریا کبر نہیں ہونا چاہیے اللہ کی جناب میں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عجر و ثواب سے ہم سب کو نوازے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین فاستغفرو